بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں کے اور سب سے پہلے اس کے ساتھ آپ کو گوڈ مارننگ دی یہ صبح کا جس دن میں موائس آؤور کر رہی ہوں یہ اس ٹائم کا کلپ ہے اور ابھی بارش ہو رہی ہے یہاں پہ تو تھنڈا تھنڈا موسم ہوا ہوئے تو آج کا بلک سٹارٹ کرتے ہیں اور ابھی میں بنانے لگی ہوں کیمہ کرے لے اور میں نے کیمہ اور اس میں کمارٹر ڈال کے آدھا کلو کے قریب ٹیماتر تھے اور نمک ڈال کے اس کو ہر کیانچ پہ رکھ دوں گی تاکہ ٹیماتر جو ہیں وہ سٹین نہیں گل دیں دوسری سائیڈ پہ میں نے کریلوں کو چھیل کے کٹ کے اور ان کو فرائی کر رہی ہیں تو یہاں کیمہ میں ٹیماتر میرے گل چکے ہیں ابھی اس میں میں منصالے ڈال دوں گی پہلے میں نے بس نمک ہی اٹھ کیا تھا ابھی میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں مرز اٹھ کیا کیونکہ کریلے تھوڑے سپائسی اچھے لگتے ہیں کریلے اور بھنڈی تو اس میں میں نے ساتھ میں ڈال دیا تھا ہلدی گرم سالہ سوکہ دنیا پیساوہ یہ سب ڈال کے تو اس کو اچھے سے بھون لوں گی اگر آپ کو یہ ڈرائی ڈرائی لگے تو آپ اس میں تھوڑا پانی بھی اٹھ کر سکتے ہیں تو ابھی اس میں میں نے ہری مرشی بھی اٹھ کر دی ہیں زیادہ ساری کریلے میرے کافی ہے تک فرائی ہو چکے ہیں بس تھوڑے سے رہ گئے ہیں لاس رونڈ ہے اس کے بعد میں پیاس کو بھی فرائی کر لوں گی میں جب کیمہ کریلے بناتی ہوں تو پیاس اور کریلے دونوں کو الگ لگ فرائی کر لیتی ہوں پیاس کو اتنا زیادہ فرائی نہیں کرتی بس اس کو سوفٹ ہونے تک ہلکا سا پنک کلر آجائے تو بس ریڈی ہو جاتی ہے تو ابھی میں نے جو کیمہ ہمارا بھون چکا تھا اس میں میں نے اٹھ کر دیے دونوں کو اور ان کو اچھے سے مکس کر کے تو اس کو دم پہ دے دوں گی دم پہ دینے سے پہلے آپ نے جب آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں تب آپ اس میں نمک مرچ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے اگر آپ چکھ لیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اسی ٹائم پہ آپ اس میں اٹھ کر دیں تاکہ وہ دم میں اچھے سے پک جائے نمک اگر نمک کم ہے تو نمک بھی پک جائے اگر مرچ کم ہے تو مرچ بھی اچھے سے پک جائے ان کو بھی میں دے دوں گی دم ابھی میں نے بنانے تھے ساتھ میں کوفتے ابو کے لئے کیونکہ ابو شام کے ٹائم بھنڈی کریلے روٹی والی سبزی نہیں کھاتے تو ابو چاہتے ہیں کہ ان کو چاول ملیں تو ابھی میں نے کوفتے رکھے تھے تو کوفتے ابھی میں نے مسالوں کا رکھا ہی تھا تو میں چلے گی تھی بزار پھر بعد میں میرے پیچھے امی نے ہی اس کو ریڈی کر لیا تھا تو ابھی یہ واپس آکے بزار سے تو وہ کلیپ ہے تو ابھی میں ابو کو کھانا دینے لگی ہوں کوفتے اور چاول میں نے ریڈی کر لیا ہے تھوڑی سی اس کی پریزنٹیشن کروں گی اور پھر ابو کو دے دوں گی اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے بزار سے کیا لیا تھا ہمارے گھر میں کچھ گیسٹ آنے ہیں فرائیڈوے کو تو امی نے ان کے لیے ڈریس مگوایا تھا ایک کہ ان کو گفٹ کے طور پر دینا ہے تو وہ میں لے کے آئی تھی وہ بھی ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں ابو کو کھانا دینے جا رہی ہوں تو پھر اس کے بعد اپنا کھانا نکالوں گی ویسے کریلے کے ساتھ تو روٹی ہوتی ہے کریلے بھنڈی اس طرح کی چیزوں کے ساتھ لیکن مجھے چاولوں کے ساتھ بھی ان کو کھانا بہت اچھا لگتا ہے تو ابھی ابو کے لئے چاول بنائے تھے تو میں نے اپنے لئے بھی چاول ہی نکالیں کریلے کے ساتھ ہے کمبینیشن سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے لیکن مزاد ہیں تو یہ جیسے جو ہم نے دینا ہے کسی کو گفٹ کے دور پہ تو ابھی یہ لون کا ہے اور چکن کاری اوپر بنی بھی اپنینٹ کے اوپر تو یہ جیسے تو ابھی میں یہاں پہ کھانے لگی ہوں کھانا امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی ہیں اپنا اور اپنے پیرنٹس کا بہت زیادہ خیار رکھئے گا دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیں اور اللہ سے دعا بھی یہی ہے کہ اللہ آپ کو پیرنٹس کو اور ان کا سائے آپ کے اوپر سلامت رکھیں آمین سمامین انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ سے بات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ اور لائک اور شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا موسیقی